عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسلی امری وحلالعبدتمل لسانی یفقو قولی رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء السلام علیکم میرے عزیز طلبہ جون کے ویڈیو لیکچر نمبر ون میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اب تک ہم جماعت ہفتم کے سبق ایمانیات رسولوں پر ایمان اور عبادات پڑھ چکے ہیں اس کے علاوہ ہم ایک صورت کر چکے ہیں آج ہم جماعت ہفتم کا سبق شان رسالت اور ختم نبوت کے بارے میں پڑھیں گے اور اسی کے ساتھ ہم فتح مکہ کے بارے میں بھی پڑھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ شان رسالت اور ختم نبوت ہے کیا بچو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے خاص بندے بھیجے ہیں جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھی اور سب سے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت ہے انا خاتم النبیینے لا نبی آبادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی کسی بھی صورت میں نہیں آئے گا اب اگر کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا اچھا بچو یہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے شانِ رسالت ختمِ نبوت کی وضاحت اب ہم بات کرتے ہیں فتح مکہ کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان ہودیبیہ کے مقام پر جو صلح ہوئی تھی وہ زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکی تھی قریش نے اپنے جو حلیف قبیلہ تھا بنو بکر اس کے ساتھ مل کر بنو خضا جو کہ مسلمانوں کے قبیلہ تھا اس پر حملہ کر دیا جب بنو خضا کے لوگوں نے خانہ کعبہ میں پناہ لی تو قریش کے جو حلیف قبیلہ تھا اس نے وہاں بھی انہیں نہ چھوڑا اور بے باقی سے قتل کر دیا جس پر قبیلہ خضا کے چند لوگ جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ قریش کی زیادتی کا بدلہ لیا جائے اچھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ دس ہزار کا لشکر لے کر اب مکہ سے روانہ ہوئے تھے جب وہ مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو تب ان کا روزہ تھا دس رمضان آٹھ ہجری مغرب کے وقت پر وہ مقام قدید میں پہنچ اور روزہ افتار کیا پھر اس کے بعد مرز زہران کے مقام پر پہنچے اور وہاں پر آپ نے قیام کیا جب قریش کو خبر ملی کہ مسلمان ان کا سر پر آ پہنچے ہیں تو انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کو چند ساتھیوں کے ساتھ خبر لینے کے لئے بھیجا جب ابو سفیان نے دیکھا کہ میدان جو ہے وہ انسانوں سے بھرا ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ خوبزدہ ہو گیا اور حقہ بکہ رہ گیا جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ابو سفیان ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو وہ ان سے پکڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ابو سفیان کو دیکھتے ہی تلوار نکالی لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے سفارش کی جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا رات بھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے کے خیمے میں رہے ابو سفیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے لہجے میں ابو سفیان سے بوچھا کیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں اب کچھ تعمل ہے ابو سفیان ان عدامت کے ساتھ گردن جو کالی اور کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رحم و کرم کے قربان میں مسلمان ہوتا ہوں یہ کہہ کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اب ہم شانِ رسالت اور ختمِ نبوت کے بارے میں پڑھیں گے ابھی تک میں نے آپ کو شانِ رسالت اور ختمِ نبوت کے بارے میں سمجھایا لہٰذا اب میں آپ کو اس کی ریڈنگ کر کے اور پیراغراف وائز میں آپ کو یہ سمجھاتی ہوں اللہ تعالی نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے خاص بندے بھیجے جن کو انبیاء اور رسل کہتے ہیں چنانچہ ارشادِ ربانی ہے جب بات آ جاتی ہے ارشادِ ربانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور نہیں کوئی امت قوم مگر گزرا ہے ان میں ڈارانے والا یعنی یہاں بات کی جاری ہے نبیوں کے بارے میں کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی نبی گزرا ہے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہر مسلمان کے لیے تمام انبیاء کرام کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے اس کو عقیدِ رسالت کہتے ہیں پہلے پیغمبر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے جبکہ آخری نبی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ان پر ایمان لانا بہت ضروری ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ رسالت عقیدہ کہتے ہیں یقین کو عقیدہ رسالت رسولوں سے تو عقیدہ رسالت یعنی تمام رسولوں پر ایمان لانے کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت رسالت کا سرسلہ ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے یہاں لکھے ترمیزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یعنی کہ یہ ترمیزی جو کتاب کا نام ہے یہاں پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے حدیث نبی ہے وہ پیان کی جاری ہے میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہاں پہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس سے معلوم ہوئے کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی کسی بھی صورت نہیں آئے گا اب اگر کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ قذاب قذاب کہتے ہیں جھوٹے کو تو جھوٹا ہوگا وہ قرآن و حدیث کی روح سے مسلمان نہیں کہلائے گا عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر ہر مسلمان کے لئے ایمان رکھنا نہائی ضروری ہے جیسے عقید توحید ہے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے اسی طرح سے عقید رسالت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے جو لوگ اگر اس پر یقین نہیں رکھیں گے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہوں گے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں کہلائے جا سکتا یعنی جب تک کوئی عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھے گا تب تک وہ مسلمان نہیں ہوگا عقیدہ ختم نبوت کی مثال درخت کے تنے کیسی ہے اسلام کے دیگر عامال مثلا نماز روزہ زکاة اور حج وغیرہ کی مثال شاہوں کیسی ہیں جس طرح شاہ وغیر تنے کی نہیں رہ سکتی اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے بغیر کوئی بھی عمل کا آرامت نہیں لہٰذا ہر مسلمان بار لازم ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھے اور اس پر مضبوط ایمان رکھے یہاں پر یہ سب بتایا جا رہے ہے کہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے اس کی مثال درخت کے تنے کیسی ہے یہاں کہا جا رہا ہے کہ جس طرح شاہ وغیر تنے کی نہیں رہ سکتی اسی طرح ختم نبوت کے بغیر کوئی بھی عمل یعنی ہم کوئی بھی کام کریں وہ ہمارا قرامت نہیں ہے لہٰذا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھے اب آجاتے ہیں فتح مکہ ازواب یعنی پہلے ہم نے وجہ بتانی ہے کہ فتح مکہ ہوا کیوں ہیں ایسی کیا وجہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان ہودیبیہ کے مقام پر جسطلہ ہوئی تھی وہ زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکی قریش نے اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خضا پر حملہ کر دیا اور جب انہوں نے خاص حرم شریف میں پناہ لی تو وہاں بھی انہیں نہ چھوڑا اور بے باقی سے قتل کیا جس پر قبیلہ خضا کے چند سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر پہنچے اور مسلمانوں سے قریش کی زیادتی کا بدلہ لینے کی درخواست کی اچھا یہاں کیا کہا جا رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قریش مکہ یعنی جو مکہ کے لینے والی لوگ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان مدیبیہ کا جو مقام ہے وہاں پر ایک صلح ہوئی تھی وہاں پر یہ کہا گیا کہ جو مسلمان ہونا چاہتے وہ مسلمان ہوگا جو کافر رہنا چاہتے وہ کافر ہوگا لیکن کوئی بھی ان کے بیچ میں آ کر یہ نہیں کہے گا کوئی اپنی مرضی یعنی نہیں چلائے گا لیکن قریش نے اس معاہدے کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی قریش نے کیا کہ اپنے جو قبیلہ ہے بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جو قبیلہ ہے بنو خضا اس پر حملہ کر دیا اور خاص کر جب پھر بنو خضا کے لوگ جنہوں نے خانہ کعبہ میں پناہ لی تو وہاں بھی پھر بنو بکر کے لوگوں نے نہیں چھوڑا انہیں اور باقی سے قتل کر دیا پھر بنو خضا کے جو لوگ ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفارش لے کر آئے کہ ہم پر جو زیادتی ہوئی ہے اب اس کا بدلہ لیں واقعات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس ہزار کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرح روانہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ انہو روزے سے تھے دس رمضان آٹھ ہجری مغرب کے وقت مقام قدید پر پہنچے تو روزہ افطار کیا پھر روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب مروز زہران کے مقام پر قیام کیا قریف کو خبر ملی کہ مسلمان ان کے سر پر آ پہنچے ہیں تو ان کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان نے چند ساتھیوں کے ساتھ اس خبر کی تحقیق کے لئے نکلے اور دیکھا کہ میدان انسانوں سے بھرا ہوا ہے اور ساری فضاء آگ کے شونوں سے روشن تھی وہ اس قدر تعداد میں مسلمانوں کو دیکھ کر سہم گئے اور حقہ بکہ رہ گئے واقعات یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتمہ کے لئے نکلے تو بیچ میں کیا کیا بات ہے ایسی پیش آئی یہاں پر یہ بتایا جا رہے سب سے پہلے کیا کہا جا رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھی وہ دس ہزار کا لشکہ لے کر نکلے تھے کہاں مدینہ سے نکلے تھے مکہ کی طرف جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں تھے دس رمضان آٹھ ہجری مغرب کے وقت آپ جو تھے مقام قدید پر پہنچے اور اس جگہ پر آپ نے جو روزہ افطار کیا پھر آگے روانہ ہوئے جب مرزاران کے مقام پر پہنچے تو پھر وہاں پر آپ نے قیام کیا اس وقت تک قریش کو خبر مل گئی تھی انہوں نے اپنے جو سردار ابو سفیان اس کو چند ساتھیوں کے ساتھ بھیجا کہ جو جا کے یہ خبر لوگ کے جو ہمیں خبر ملی ہے تو وہ صحیح ہے کہ نہیں جب ابو سفیان نے مسلمانوں کی اس لشکر کو دیکھا تو وہ حقہ بقہ رہ گیا اور سہم گیا اسی حالت میں اسلامی لشکر کے پہرداروں نے انہیں دیکھ لیا اور انہیں پکڑ کر رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھتے ہی تلوار میان سے نکالی اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیجئے کہ آج خدا کے اس دشمن کی گردن اڑا دوں ابو سفیان جو اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن و قریش کے تقریبا تمام مارکوں میں ان کی فوج کا سپہ سالار تھا انہیں رحمت عالم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سفارش پر معاف پرما دیا رات بھر ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خیمے میں رہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کے لہجے میں پوچھا ابو سفیان کیا اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں اب بھی کچھ تعمل ہے ابو سفیان نے ندامت کے ساتھ گردن جھکا لی اور کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم کے قربان میں مسلمان ہوتا ہوں یہ کہہ کر کلمہ شہادت پڑھا مسلمان ہو گئے اس میں کیا کہا جا رہے کہ جب ابو سفیان نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کی کافی تعداد ہے وہ خبر لینے کے لئے جب آیا اسی ویج مسلمانوں کے جو پہرے دارے تھے انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے ابو سفیان کو پکڑو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابو سفیان کو دیکھا تو غصے کی حالت میں میان سے تلوار نکالی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دے تو میں آج اس دشمن کو کی گردن اڑا دوں ابو سفیان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے بڑا دشمن تھا اور ہر جنگ میں فوج کے سپہ سالار تھا حضرت عباس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ماف کر دیا تھا رات بھر ابو سفیان جو تھا وہ حضرت عباس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں ٹھہرے تھے حقہ مکرمہ میں داخلہ آخر کار وہ وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اللہ تعالیٰ کے وہ رسول جو کافروں کے نرغت سے نکل کر رات کی تاریخی میں اپنے رفیق کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تھے دس ہزار صحابہ کرام کی جرمت میں فاتح کی حیثیت سے دوبارہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے داخل ہونے کے شان یہ تھے کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے سردار کے پیچھے پیچھے اپنا چھنڈا اٹھائے چلا آ رہا تھا سب سے آخر میں انسار مہاجرین کے گروہ میں رسول اللہ علیہ وسلم تشریف کھلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری قصوہ پر اپنے خادم زادہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک رب العزت کی بارگاہ میں چھکی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے میرے اللہ آخرت کی زندگی ہی اصلی زندگی ہے بیس رمضان آٹھ حجزی کو جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوج مختلف راستوں سے شہر میں داقل ہو اور ان ہدایات کی پابندی کریں مکہ مکرمہ میں داقلہ ابھی تک جو تھے وہ مرز زہران کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ہوکی میں نے آپ کو سارے واقعات بتائی ہیں اب مکہ مکرمہ میں داقلہ اس کے بارے میں آخر کامو وقت آگیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا تھا کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ کرام جو رات کے اندھیرے میں ہجرت ہی تھی اور مدینہ گئے تھے مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے اب وہ دس ہزار صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں دوبارہ داخل ہوئے ہیں داخل ہونے کی شان یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ داخل ہونے کی شان یہ تھی کہ ہر قبیلہ جو تھا وہ اپنے اپنے سردار کے پیچھے جنڈا اٹھائے لہراتا ہوا آ رہا تھا بیس رمضان ہاتھ حجر کو جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ فوج جو ہے وہ مختلف راستوں سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائے اب ہے لشکر اسلام کو ہدایات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس لشکر کو ہدایات دی تھی اب وہ بتائی جا رہی ہیں جو شخص ہتیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے یعنی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اپنا ہتیار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے ہار مان لیا اب اسے قتل نہیں کیا جائے گا بس کہ اسے معاف کر کے چھوڑ دیا جائے گا جو شخص خانہ کعبہ کے اندر پناہ لے اسے قتل نہ کیا جائے یعنی جو شخص خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے گا تو پھر اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو شخص اپنے گھر کے اندر رہے اسے قتل نہ کیا جائے گا یعنی اب ایک بند ہے کہ گھر کے اندر بیٹھا ہوئے جم کے لیے وہ بائے نہیں نکلا اسے گھر کے اندر غز کر آپ نے پھر قتل نہیں کرنا ہے جو شخص ابو سفیان اور حکیم ابن حضام کے گھر میں پناہ لے اسے قتل نہ کیا جائے کیونکہ اس موقع پر حکیم ابن حضام اور ابو سفیان کے گھر میں جو بندہ گھر جائے گا پناہ لے گا پھر اسے قتل نہیں کیا جائے یعنی اس قدر عزت دی گئی پھر ابو سفیان کو بھاگنے والے کا تاقب نہ کیا جائے بھاگنے والے سے مراد کی ہے جنگ چھوڑ کے چلا گیا اب اس کا تاقب نہیں کیا جائے اس کا پیچھا نہیں کرنا تاقب مطلب پیچھا بھاگ کر رہا چھوڑ دو اسے زخمی اور اسیر کو قتل نہیں کیا جائے یعنی جس کو جو زخمی ہو گیا جنگ کے دوران پھر آپ نے اس کو قتل نہیں کرنا اسے چھوڑ دینے بھوڑوں بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے جیسے آج کل کی جنگیں جو ہوتی ہیں اس میں نہ بچوں کا لیاز کیا جاتا ہے نہ عورتوں کو دیکھا جاتا ہے نہ بھوڑوں کو دیکھا جاتا ہے بچ جو ہاتھ آ جاتا ہے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے ظلم کیا جاتا ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا فرمایا تھا بھوڑوں بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا شہر میں داخل ہونے والے دستوں میں سے صرف اس دستے کا جو حضرت خالد بن ملید رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتحد تھا کچھ مقابلہ ہوا جس میں اہل مکہ کو بھاگنا پڑا باقی سب دستے بغیر کسی مضاحمت کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے اور اس طرح مکہ مکرمہ نے آیت امن و سکون سے فتح ہو گیا جسے قرآن مجید میں فتح مبین یعنی کھلی فتح کہا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے خانہ کعبہ میں پہنچے اور حجی اسود کو بوسہ دے کر نعرے تکبیر بلند کیا لشکر اسلام نے بھی زور سے نعرے بلند کیے جس سے سارا شہر گونج اٹھا مسلمانوں کے جوش و خنروش کا یہ عالم تھا کہ وہ لگتار نعرے بلند کیے جا رہے تھے چنانچہ اس وقت تک نہ رکے جب تک خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہ رکا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا تواف کیا خانہ کعبہ کے اندر چاروں طرف تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دس مبارک میں لکڑی کے چھڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور فرماتے جاتے حق آگئے اور باطل نابود ہو گیا بے شک باطل نابود ہونے والا ہے اس کام سے فارغ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو طلب فرمایا جو خانہ کعبہ کا قلید بردار تھا اس سے خانہ کعبہ کی چابی لے کر اندر داخل ہوئے اور شکرانے کے نمافل ادا کیے اچھا اب اس پیرگراف میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب شہر میں داخل ہوئے تھے تو باقی جتنے بھی دستے سے وہ امن طریقے سے داخل ہوئے لیکن جو حضرت خالد بن ملید کا جو گروپ تھا یعنی ان کا جو دستہ تھا اس کے ساتھ کفار کا مقابلہ ہوا تھا اور پھر اس کے بعد کفار جو تھے وہ بھاگ گئے تھے اس طرح فتح مکہ جو ہے وہ نہائیت امن سکون کے ساتھ فتح ہو گیا تھا اور اس کو قرآن مجید میں کھلی فتح یعنی فتح مبین کھلی فتح کہا گیا ہے پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا تواف کیا ہجرے اسود کو بہت سا دیا اور نعرے تکبیر بلند کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت تین سو ساٹھ بودھ جو تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ایک ایک بودھ کو گراتے جاتے اور فرماتے جاتے حق آگئے اور باطل نابود ہو گیا اچھا بچو آج میں نے آپ کو چانہ رسالت اور ختم نابود کے بارے میں پڑھائے اس کے ساتھ میں نے آپ کو فتح مکہ کے بارے میں پڑھائے لہٰذا میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اس کی اب ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ